سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں میں رفیدن رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شہر اورنگباد میں یومِ عربی کا انہیخات کیا جا رہا ہے اس شہر کے لیے یہ پہلی بار ہونے والا کوئی پروگرام ہے اس سلسلے میں علماء دین شہر اورنگباد میں تشریف لائے ہیں حضرت مولانا مصطفیٰ ڈہلیلی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا موصوف مختلف دینی تنظیموں تحریکوں سے وابستہ ہے ڈہلیلی کا ایک بڑا نام دینی علمی خدمات انجام دینے والے مولانا مصطفیٰ ڈہلیلی صاحب سے اب ہم بات چیت کریں گے عربی کے تعلق سے دینی مدارس کی تعلیم کے تعلق سے دینی مدارس کی خدمات کے تعلق سے مولانا آپ کا شہر میں استقبال ہے شکریہ بہت بہت آپ جیسا کہ میں نے مقصد بتایا یوم عربی کے سلسلے میں شہر اورنگباد تشریفتا ہے تو ہمارے شہر کے لیے جو ہے تو یہ پہلی بار ہونے والا ایک پرگرام ہے تو آپ کو جب یہ دعوت نامہ ملا تو آپ نے کیا محسوس کیا اس حالے سے سب سے پہلے تو میں شہر اورنگباد کے تمام مسلمانوں کا اور خاصتوں سے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس پرگرام میں کو کرنے کا ارادہ کیا ہے جو اس پرگرام کو کر رہے ہیں وہ بہت ہی مبارکباد کے مسقحق ہیں اور اس شہر کے لوگ خوص نصیب ہیں کہ یہ اہم پرگرام آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ خوص نصیبی آپ کے شہر کو آپ کے شہر کے تمام لوگوں کو حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسی خوشی بار بار لائے میں بھی بہت بہت شروع گزار ہوں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دعوت نام آ دیا اور مجھے یہاں بلایا میں ان کا بہت بہت تہہ دیل سے اور اپنی تنظیموں کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بہت بہت شروع گزار ہوں ان کا شروعہ بھی ادا کرتا ہوں یہ بہت ہی اندار بہت ہی اچھا پرگرام ہے ایسا پرگرام ایسے پرگرام ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ اگر یہ پرگرام ہوں گے تو ہمارے وہ لوگ جو لوگ دیس پر کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے مداری سے دینیا کیونکہ اسلام کے مذہب کی ریڑ کے ہڈی کے معنی ہیں انسان کے جسم کے کسی بھی عذا کو کٹ دیا جائے یا وہ خراب ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے ایک ہاتھ کٹ دیا جائے تو زندہ رہ سکتا ہے ایک کٹنے نکالی جائے تو زندہ رہ سکتا ہے ایک آنک چلی جائے تو زندہ رہ سکتا ہے باہر چلا جائے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ریڑ کی ہڈی کیسی جسم کے اندر ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی لیے اسلام میں مداری سے دینیاں لڑ کے ہڈی کے معنی ہیں مداری سے دینیاں اسلام کی چھونی ہیں یہاں سے اسلام کے سپسالار اور اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں جا کر کے اور چاہے وہ دیہات ہو قصبات ہو شہر ہو مختلف علاقوں میں جا کر کے دینی خدمات کو انجام دیتے ہیں آپ نے دیکھا دیہاتوں میں مقاتب ہیں بڑے ادارے ہیں چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے کر کے اس سے ان کو آگے بڑھا جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم ان کے سینے کے اندر اتاری جاتی ہے اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور اللہ نے خود فرمایا میرے نزدیک سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے پڑھائے سکھے اور سکھائے تو اس سے زیادہ اہم جماعت کوئی اللہ کے نزدیک ہے نہیں تو یہ حضرات بہت مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور انہوں نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے انشاءاللہ اس شہر سے یہ آواز اٹھے گی اور ملک کے کونے کونے پر ملک کے تمام قصبات میں شہروں میں اس طرح کے پروڑام ہوں گے تو مداری سے دینیاں اور عربی پر اور دو پر کام کرنے والے لوگوں کو ایک فخر حاصل ہوگا اور ان کی حمد افضائی ہوگی ان کو اوصلہ ملے گا ملانا جیسے کہ یہ جو خدمات ہے زبان کی تو زبان کی تو خدمت جو ہے تو ٹھیک ہے قرآن ہے عادیث ہے پخاہ ہے یہ سب سیکھ رہے لیکن جو عربی زبان کے بارے میں جو ہے تو جو اس طریقی کی فکرہ بھی کی جا رہی ہے جو دو لوگ زبان کی فکر کر رہے ہیں دیکھیں چاہے وہ انگلیز زبان ہو عربی کی زبان ہو اردو کی زبان ہو اس کی نہایسا ضرورت ہے علم کا سیکھنا ضروری ہے وہ چاہے علم کوئی بھی ہو کیونکہ قرآن بھی کہتا رب بنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا و کنازہ بننا یہاں پہلے دنیا کا ذکر ہے اور اب ملانا رومی فرماتے ہیں کہ کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے پانی اگر نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی پانی ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو آگے بھی ہو پیچھے بھی ہو اور نیچے بھی ہو دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسے ہی دنیاوی تمام چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہیں جس طرح کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی اگر ہم دنیاوی چیزوں کی محبت دل میں اتار لیں گے تو پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کی جو مدد آنے والے ہوگی وہ ختم ہو جائے گی جو مداری سے اسلامیہ کا جو پوری دنیا میں اور خصوصا ملک عزیز میں جو حال ہے اس تعلق سے جو ہے تو اس کا مستقبل کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ناومیدی تو کفر ہے ہمیں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے بہت ساری تواریخ پڑھی ہیں جب بیت اللہ کی حفاظت خان قعبہ کی حفاظت آپ عبابیلوں سے کرا سکتا ہے تو کیا اپنے گھروں کی حفاظت اللہ تعالی بزاتے خود ہم تم سے یا کسی اور سے نہیں کرا سکتا ہے سب کچھ کرا سکتا ہے تو ہمارا تو پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا ان کا کچھ بیغال نہیں سکتا ہے چاہے دشمنان اسلام فرقہ پرست طاقتیں کتنی ہی طاقت کا استعمال کریں کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں تو پوری قوی امید ہے اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے کچھ نہیں بھیغال سکتے آپ جن مدارس میں ذمہ دار ہیں جو مدارس چلاتے ہیں جن مکاتب سے آپ جڑے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے کے مسائل ہیں دیکھئے مدارس دینیا چاہے وہ دارلوم دیوبند ہو یا دارلوم دیوبند کے تمام ادارے ہو دارلوم دیوبند ہمارے امم مدارس ہے پوری دنیا پر اس کا بہت بڑا حسنان عصیم ہے دارلوم دیوبند کے علاوہ جتنے بھی دنیا بہر میں مدارس شاہ و مکاتب چل رہے ہیں وہ سب امت خود ان کے خراجات کو اٹھتی ہے صاحبِ خیر حضرات چاہے وہ علماء ہوں اور چاہے غیر علماء ہوں چاہے وہ کاروباری لائن کے لوگ ہوں جن کو اللہ نے وسط دی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں کارِ خیر میں اور وہ ادارے ان پر چلتے ہیں پریشانیت تو آتی ہیں کیونکہ تحصوب کی بنیاد پر بعضِ ادھیکاری بعضِ لوگ جو اس طرح کی ذہنے ترکھتے ہیں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے چند لوگ موٹی بر لوگ ایسے ہیں جو اداروں سے ادارے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مدارسی دینیاں ہیں آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے آپ اٹھارہ ستاون سے لے کر کے ابھی تک کی تاریخ اٹھا لیجئے اس سے پہلے ہی کہ اٹھا لیجئے ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی میں علماء کا ایک اہم کردار رہا ہے اور مرانا شیخ الہند رحمت اللہ علی کے جتنے بھی شاگرد گزرے ہیں ان تمام نے جو اہم کردار ادا کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے آپ نے دیکھا مرانا حسین انہم مدنی رحمت اللہ علی نے اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی دونوں شاگرد دوستاز دونوں نے مارٹا کی جیل کاٹی ہے اور بے شمار تکلیف وبرداشتی ہیں آزادی کے لیے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے حاجرد اللہ محاضر مکی رحمت اللہ علی شاملی کا میدان گوائی دیتا ہے شاملی کے میدان میں حافظ دامین شہید شہید ہوئے اور یہ تمام چاہے وہ ہمارا پنجاب کا علاقہ ہو چاہے وہ دھانا بون ہو چاہے وہ نانوتا ہو مرانا قاسم نانوتی یہ بڑا بڑے جو آکابر ہمارے گزرے ہیں جو بہت ہی صاحب کشف اور بڑے اللہ والے تھے اللہ کے خاص دوست تھے ان لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی خربانی دی یہ چاہے کچھ بھی کہیں آج کے لوگ جو ہیں لیکن جو سمجھدار طبقہ ہے جو انسانیت پسند لوگ ہیں جو تعلیمی آفتہ ہیں اور جو ہندوستان میں رہنے والے اچھے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے ہندوستان جو ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کے لیے خربانی دی ہے عربی زبان کے تعلق سے جیسے جیسا کہ پروگرام ہو رہا ہے تو عربی جو ہے تو آپ لوگوں میں عربی کو سیکھنے کی کچھ زیادہ جستجو پیدا ہو رہی ہے نہیں اب نہیں پہلے سی ہے ہمارے اکابرین تو سب جو علامات منارح سے دینیا میں جو ہے سیکھنا چاہیے دیکھیں لوگ جو اگر باہر جائیں گے آپ کو اگر ہمارے نوجوان طلبہ ہمارے بچے اگر جو ہے عربی ممالک میں جائیں گے کاروبار کے لائن سے جائیں چاہے وہ حج کے موقعوں پر جائیں چاہے عمرہ کے موقعوں پر جائیں یا دوسرے ٹورشت کے موقعے پر جائیں تو وہ وہاں عربی لوگ سمجھتے ہیں وہاں وہ لوگ نہ تو انگلیز سمجھتے ہیں نہ ہی وہ لوگ جائیں اردوز کے زبان جانتے ہیں تو زبان تو ہمیں سب آنی چاہیے نا چلتے چلتے ہمارے دیکھنے مارے کوئی پیغام بس میری تو درخواست تمام امت مسلمہ سے یہی ہے کہ وہ نہ امید نہ ہوں کسی بھی چیز سے اپنے اللہ سے ہمیشہ امید رکھیں نہ امیدی کفر ہیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتے رہے ہیں اور قرآن کو اور قرآن کی تعلیم کو اور نبی کریم السلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی صحابہ والی زندگی بن جائے اور صحابہ والی ایمان بن جائے ان جیسا تقوی پرہزگاری ہمارے اندر آ جائے اور وہ تب ہی آئے گی جب ہم لوگ جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا ذکر جائے کیونکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے قارق یف صاحب اور اللہ عمر قدوو نے ایک بہت اچھا بیان دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جب درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو درخت ہرہ بھرا رہتا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ سوک جاتا ہے اور سوکنے کے بعد وہ کٹتا ہے اور پھر نہ جانے وہ جل جاتا ہے راگ ہو کر کے پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو پھر وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کا دل زندہ رہے گا اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ انسان زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر آسمان میں کرتا ہے بندہ یہاں کرنا بند کر دیتا ہے اللہ وہاں اس کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے یہ تھے مولانا مصطفیٰ دہلوی صاحب جو بڑی کھل کے جو ہے تو عربی مداریز اور آج کے جو ماحول ہے اس کے بارے میں ہم سے گستو کر رہے تھے مولانا کا میں شکریہ عذا کرتا ہوں اور اپنے کیمرمن احمد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں